اسلام علیکم ناظرین ناظراب برگداب سے مخاطب ہے دو تین اہام ترین خبریں ہیں لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہام ترین معاملہ جاری ہے جہان فیر امینار خان کی سزا موطلی اور امینار خان کی زمانت کے اوپر اس وقت بھی لطیف خوصہ صاحب دلائل دے رہے ہیں بڑے تگڑے اور زبردست دلائل دے رہے ہیں کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کر رہی کھل کر بات چیت کر رہے ہیں اور جو کھل کر بات چیت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے اس کا جو کچھ ایک ابحال ہمارے سامنے آیا ہے ابھی تک باب کے سامنے رکھیں گے چونکہ ابھی بھی سمات جاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کس پرائلل ڈیولپمنٹ سے اور یہ اہام ترین ڈیولپمنٹ سے ایک تو لوگوں نے یہ اپنی گاڑیوں کی اوپر اپنے اپنے ٹرکوں کے پیچھے اپنے موٹر سائیکلز کی اوپر قیدی نمبر 804 تیری جلوت کو سلام یہ لکھوانا شروع کر دیا ہے اور قیدی نمبر 804 اب آپ کو ہر چوتھی گاڑی کے اوپر پاکستان میں نظر آت لوگوں نے یہ ایک نیا طریقہ پروٹسٹ کرنے کا یعنی یہ غیر معمولی مقبولیت ہے ایک لیڈر کی کہ آپ نے اسے جیل کے اندر ڈال دیا اور جیل کی جو کال کوٹھڑی ہے جو بیرک نمبر تین ہے اور جو قیدی نمبر ایلاوٹ کیا گیا 804 یہ بھی پاکستان کے اندر اب ایک برینڈ بنتا جا رہا ہے اور لوگ اسے اپنے گاڑیوں کی اوپر لکھوا رہے ہیں کہ قیدی نمبر 804 اور بیرک نمبر تین تیری جررت کو سلام تو یہ ایک بڑی ایک انپیسیڈنٹ مقبولیت پاکستان کی تاریخ میں دیکھی گئی ہے اس کے پرحلل ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ ملک کے اندر ایک انریسٹ ڈیولپمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے بہت سارا انریسٹ ہے بیچینی ہے اور یہ بیچینی افامی سطح پر ہے چونکہ لوگ جو کچھ بلز آئیں یہ تین گناہ زیادہ بلز ہیں یعنی وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بلز لوگ ادا کر سکیں چونکہ یہ اتنے زیادہ ہیں تین گناہ زیادہ بلز آئے ہیں تق پٹرول تین سو روپے کا ہے ایک لٹر تین سو روپے کا پٹرول چالی سے پنتالیس روپے کی ایک روٹی پاکستان میں لوگوں کو مل رہی ہے تو ایک انریسٹ پرالل پاکستان میں ڈیولپ ہو رہے ہیں مختلف جگوں پر ہڑتالے کی جا رہی ہیں پروٹسٹ کیے جا رہے ہیں لوگ احتجاج کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کر گالم گلوچ کر رہے ہیں مختلف چیزیں لکھ رہے ہیں لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک سلوڑی سلوڑی ایک انریسٹ ڈی رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملک سے لوگ باہر جا رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی it's very much fine ہے اس میں کیا کبہ ہاتا ہے اگر لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں تو جناب یہ آپ کا brand ran ہو رہا ہے یہ مزاق نہیں ہے لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں یعنی یہ ان سب لوگوں کا ملک ہے تو یہاں پر کچھ لوگ اقتدار کے مزل ہیں یہاں پر ایشیاں ماریں اور موجے ماریں اور ہماری پاکستان کے نوجوان یعنی رمبل میں جا کر ریت میں جا کر یا پر دنیا بھ اور کے ممالک میں جا کر بیک مانگے third world citizens اور وہاں پر بھی third world citizens کے نام پر انہیں جانا جاتا ہے تو یہ ایک بڑی عجیب سی کلیشے قسم کے statement ہے بڑی عجیب statement ہے کہ اگر نوجوان یا پاکستانی ملک سے باہر جا رہے ہیں تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل مسئلہ ہے یہ وہاں پر third great citizen کے طور پر treat ہوتے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو اپنے گھر والوں کو اپنے دوستوں کو اب اپنی جڑوں کو چھوڑ کر اس ملک سے باہر ج کہیں صرف اس لیے کہ بجلی کے بلز ادا کر سکیں تو یہ بڑی عجیب و غریب سی statement ہے بہرحال اس نے بڑی تکلیف دی ہے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی development یہ ہے کہ پہلے کچھ خبریں چلی اور وہ خبریں یہ تھی کہ شاید پریزیڈنٹ الوی نے آریف الوی صاحب نے جناب election کے تاریخ دے دی ہے لیکن اس کے بعد پھر خبریں آئی کہ نہیں انہوں نے elections کے تاریخ نہیں دی ہے بلکہ انہوں نے صرف election commission کے جو سربراہ ہیں جو چیف election commissioner ہے سکندر سلطان راجہ صاحب انہیں مشوریل کے ل اور انہوں نے کہا کہ ہم کوئی صدر ساب سے نہیں مل رہے ہم کوئی ان کے ساتھ مشاورت نہیں کر رہے ان کا یہ mandate ہی نہیں ہے یعنی head of the state of پاکستان سپریم commander of arm forces اور federation کی ایک سیمبل ایک علامت اور ریاست کا head انہیں نہیں بلا سکتا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ریاست کے head کے ساتھ جا کر نہیں ملیں گے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے امریکی جو یہاں پر ambassador ہیں ڈانلڈ بلوم ان کے ساتھ ملاقات کی ہے تو امریکی ambassador کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے چائے بھی چلی ہے سلوٹ بھی مارے گئے ہیں اور بڑا ایک سلیبریٹ کیا گیا ہے ان کے ساتھ ملاقات کو لیکن پاکستانی یعنی head of the state کے ساتھ ملاقات کرنے کو چیف الیکشن کمشنر صاحب آتیار نہیں ہے کسی بھی صورت میں اور امران خان صاحب نے بارہ لین کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو اس وقت لگوانے میں جنرل باجوا صاحب کا رول تھا اور جنرل باجوا صاحب نے امران خان کو یقین دہانی کروائی تھی امران خان صاحب کے بقول کہ یہ ایک بڑے زبردست قسم کی چیف الیکشن کمشنر ہوں گے تو امران خان نے جن ج لوگوں پر یقین کیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے کہ اس کے بعد وہ سارا جو یقین تھا خان کا وہ پورے پاکستانیوں نے بگتا ہے تو ڈانل بلوم کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے چیف الیکشن کمشنر کی اور اس ملاقات کا جو حوال سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اعتماد دلایا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ امریکہ پوری حمایت کرے گا کہ پاکستان میں صاف اور شواف انتخابات ہو یعنی یہ غیر معمولی ہے امریکہ پاکستان کے اندر پاکستان ایک آزاد سوبرن سٹیٹ ہے ایک ریا یہ بھی غیر معمولی چیز ہے کہ ایک ملک جس کے اوپر الزامات ہے کہ وہ ریجیم چینج کرتا ہے اس کے ڈاکٹرین ہے اس کے پولیسی ہے اور اس کے بارے میں اس وقت پاکستان میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ امریکہ کا ہاتھ رہا ہے اور وہی امبیسیڈر اسی ملک کا امبیسیڈر ہمارے جو الیکشن کمشن کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے اور ملاقاتوں کے بعد کہہ رہا ہے کہ امریکہ صاف شفاف انتخابات کی یقین دہانی کرواتا ہے تو یہ بھی ایک غیر مع ملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جامپر لیتیف خوصہ صاحب امران خان صاحب کی وکیل ہے اور آمیر فاروق صاحب شکر ہے اللہ نے انہیں صحیح دی آج موجود تھے آج بیمار نہیں ہوئے ان کے سلوٹ ہے ان کے میڈیکل ستاف کو بھی جنہوں نے انہیں اس قابل بنایا کہ کم از کم آج ہو سمات کر رہے ہیں اس وقت بھی معاملے کو سن رہے ہیں چونکہ سپریم کورٹ کے حکمات تھے اور سپریم کورٹ میں جا کر تحریکی انصاف کے بکلا درخواستیں کرتے تھے کہ برائیم عربانی ج آج صاحب کو کہیں گے کوئی فیصلہ دے دیں کم از کم کیس سنیں اس کے اوپر کوئی فیصلہ دیں ہمارے خلاف دیں ہمائیت میں دیں لیکن کسی طرح سے بیٹھ کر فیصلہ دیں تین سے چار دفعہ ایسے موقع آئے جب فازل جج کی طبیعت خراب ہوگی ان کی صحت خراب ہوگی اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے سمات نہیں کی بلکہ لمبی لمبی تاریخیں دی تو آج بھی اس وقت کیس جاری ہے اور اس کے اوپر جو ابھی تک کا جو ڈیٹیلز منظریان پر رہی ہیں کورٹ کے اندر سے اس کے اوپر چیف جسٹس اسلامباد آئے کورٹ آمیر فاروق صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آج سزا موطلی کی درخواست پر سماعت کرنے کی حکم دیا ہے لہٰذا ہم اس معاملے کو آج دیکھیں گے اور آج دیکھ بھی رہیں اس کے بعد چیف جسٹس نے پوچھا لیٹیف خوصہ صاحب سے کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں اس وقت جو لیٹیف خوصہ صاحب ہیں انہوں نے کہا جناب سزا موطل کریں میرے کلائنٹ عمیران خان کی سزا موطل کریں اور ان کی رہائی کا حکم دیں فوری طور پر ان کی رہائی کا حکم دیں کیونکہ جو ٹرائل کوٹ کا فیصلہ ہے جو جج حمیعہ دلاور صاحب نے پھرتیوں میں لکھا ہے بیس منٹ میں لکھا ہے تاریخی فیصلہ بہت تیزی میں کر کے برطانیہ چلے گئے تھے اس کے اندر بہت ساری خامیاں ہیں غلطیاں ہیں عمران خان کو حق کے دفاع نہیں دیا گیا لہذا یہ ظلم ہے جو اس وقت عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ایک چھپا ہے ایک سٹیٹمنٹ آ ہے بلکہ ایک ٹویٹر کے اوپر ایک ٹویٹ کیا گیا ہے کوٹ ریپورٹرز کے جانب سے جو عدالت کے اندر اس طرح موجود ہیں اس کے اوپر جو فازل جج ہیں آمیر فاروق صاحب انہوں نے کہا جی خوصہ صاحب ماتایت عدالت سے یعنی کہ ہمائیہ دلاور صاحب سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کا حالی ہے کہ ہم انہیں اعتماد دلائیں اور انہیں اعتماد دلانے کی ضرورت ہے اگر فیصلے میں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تو اس پر جو خوصہ صاحب ہیں خاصے عجیب انہ انہوں نے رییکٹ گیا انہوں نے کہا غلطی مائی لوٹ غلطی ہوئی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمائیہ دلاور صاحب سے غلطی ہوئی ہے اور ہم انہیں اعتماد دلائیں انہوں نے کہا سر یہ غلطی نہیں ہے اس غلطی کی وجہ سے میرا کلائنٹ انیس دنوں سے یعنی انیس دن ہو گئے ہیں وہ جیل کی کال کو اٹھڑی میں ڈیسل میں پڑا ہوا ہے انیس دن ہو گئے ہیں کہ اس کی ذاتی ڈگنیٹی مجروح کی جا رہی ہے انیس دن ہو گئے ہیں کہ اسے جیل کی کال کو اٹھڑ ہیں وہ مجروع ہیں کروڑوں لوں گا انصاف کے اوپر سے جو ان کا یقین تھا وہ متزلزل ہوا ہے تو لہٰذا یہ غلطی نہیں ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے لہذا برائیم اربانی سارے معاملے کو دیکھیں تو اس کے اوپر ایک اور سوال اٹھایا گیا اور یہ جسٹس تاریف جنگیری صاحب کی جانب سے انہوں نے کہا ٹرائل کوٹ نے جو عمران خان کا جو حق کے دفاع تھا جس میں گواہان نے آ کر پیش ہونا تھا انہوں نے کہا کس بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ گواہان غیر متعلقہ ہیں یا متعلقہ نہیں ہیں لہذا ان گواہان کو میں نہیں سن سکتا تو اس کے اوپر جو رچیف خوصہ صاحب ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہمائیوں دلاور صاحب نے اس کے بارے میں وجہ ہی نہیں لکھی یعنی اس کی کوئی وجہ انہوں نے دی ہی نہیں کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گواہان عمران خان پیش کرنا چاہ رہے ہیں حق کے دفاع جو عمران خان چاہ رہے ہیں یہ گواہان سارے غیر متعلقہ ہیں اس کے بارے میں کوئی دلیل انہوں نے کوئی چیز انہوں نے نہیں دی انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بنیائی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ڈیریکشنز ری ہے کہ جناب اس کی جورک سٹکشن پر پات ہونی چاہیے پہلے اس کے دائرہ اختیار پر سمات ہونی چاہیے جناب آپ نے امید دلوار صاحب نے آپ کو اگنور کیا اس نے اس عدالت کو اگنور کیا ہے اور اس عدالت کو اگنور کر کے فیصلہ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کام بنتا تھا کہ ٹرائل کورٹ کو فیصلہ دینے سے روکے آپ نے نہیں روکا مذہبت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس فیصلے کو روکنا تھا لیکن آپ نے نہیں روکا لیکن اس کے باجود ہمائیو دلوار صاحب کو روکنا چاہیے تھا لیکن سیر اب معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو سزا ہو گئی ہے عمران خان کو جیل کے اندر ڈالا گیا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غیر معمولی یہ لطیف خوزہ صاحب کھل کر آرگومنٹ دے رہے ہیں کھل کر بات چیت کر رہے ہیں اور اس معاملے کے اندر جو بھی قانونی لیکن آزے خامیاں ہیں جو کہ خامیوں سے بھرا ہوا ہے ایک عام فہم بندہ سمجھتا ہے اس کے اوپر اس وقت بھی ان کے آرگومنٹ عدالت کے اندر جاری ہیں خیار وقی کے اپنا اللہ حافظ